ڈیکسٹ کوشنلی بھئی یہ جو ڈاکٹر حضرات ادوائیات کی کمپنی سے عمرے کا ٹکر گفٹ کے طور پر لیتے ہیں آپ کے نظرین کیوں حرام ہے جبکہ دوسری طرف آپ سٹیٹ بینک کے ایشو کیے گئے پرائز بانڈز کو حلال کہتے ہیں وہ دونوں بالکل لگ چیز ہیں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ مرد و عورت کے ازدواجی تعلق کو کیوں حرام کہتے ہیں کہ جب دوسری طرف آپ میاں بیوی کے تعلق کو بھی حلال سمجھتے ہیں بھئی زنا اور مقام میں زمین اسمان کا فرق ہے ویسے فرق تھوڑا سی ہے اجابو قبول کا فرق ہے حاکمہر کے حوض ایک منٹ پہلے وہ عورت آپ کے لیے حرام ہوتی ہے ایک منٹ بعد حلال ہو جاتی ہے صرف اجابو قبول اور حاکمہر کے ذریعے یہ بالکل دو ڈیفرنٹ چیز ہیں یہ جو مسئلہ ہے نا پرائز بانڈ والا پرائز بانڈ کا جو مسئلہ ہے نہ تو یہ سود میں لائی کرتا ہے نہ جوئے کے اندر لائی کرتا ہے یہ گورنمنٹ فانڈ ریزنگ کا ان کا ایک ذریعہ ہے مثلا انہوں نے بجڈ لانچ کیا ہے کسی جگہ پہ پول بنانا ہے ایک عرب روپے کا اب انہوں نے ان کے پاس اس وقت اسی کروڑ ہے بیس کروڑ کا انہوں نے ڈیٹ اٹھانا ہے تو وہ پھر انسینٹیم دے دیتے ہیں کہ چلے ہم ایک پرائز بانڈ لانچ کر دیتے ہیں اس سے بیس کروڑ کی فنڈنگ ہوگی اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں چلو لی ہمارے جو اس پروجیٹ کی کاسٹ ہے وہ ایک عرب اور تین کروڑ ہے حالانکہ ہوتی ایک عرب ہے تین کروڑ وہ جو ڈیٹ ریزنگ انہوں نے کی ہے نا اس میں وہ تقسیم کر دیتے ہیں یعنی آورال گورنمنٹ کی گورنمنٹ نے تو بعد میں ٹیکسی سے کورکار ہی لینا ہوتا ہے تو وہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے جو بیس کروڑ ادھار اٹھایا ہے اصل میں ہم نے تئیس کروڑ اٹھا لیا ہے اس میں سے تین کروڑ انہوں نے کو واپس کر دیا ہے اصل رقم نہیں ڈوب رہی ہوتی پرائیس بانڈ میں اگر آپ دس زار پے کا یا چالیز زار کا بانڈ لیتے ہیں آپ جا کے جس وقت مرضی لی کوئی ڈیٹ کروڑا لیں اصل رقم تو اپنی جگہ رہتی ہے باقی جو اس کو وائٹ مانی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ تو خیر غلط کرتے ہیں لوگ پرائیس بانڈ فی نفسی جو ہے نا وہ اس کا بالکل اشہ نہیں اس کے ساتھ دوسری چیز انہوں نے کونسی لیٹ کی تھی انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈاکٹر گفت مگرہ لیتے ہیں سر ڈاکٹر تو کر رہا ہے نا بدماشی ڈاکٹر یہ بدماشی کر رہا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو وہ دوائی کا وہی سیم پرسکرپشن اگر دس روپے کی گولی آتی ہے تو وہ آپ کو لکھ کے دے رہا ہے پچاس روپے والی گولی صرف اس لیے کہ وہ آپ کو یہ گولی کیوں کروا رہا ہے گولی لکھ کے بھی دے رہا ہے گولی کرا بھی رہا ہے کیونکہ وہ اس کمپنی سے امرا کرنا چاہتا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ اسی رقم میں یہ پانچ گولیاں آ سکتی ہیں اور یہ ایسے ظالم ہیں غریبوں کا بھی خیال نہیں کرتے خیر غریب بھی خود ظالم ہے وہ کوئی سستی دوائی لکھ دے تو کہنے ہیں ڈاکٹر ہی صحیح نہیں یہ نے سستی دوائی لکھی ہے یہ مجھے ایک ڈاکٹر نے خود بتایا کہ ہم جان بوجھ کے بھی مہنگی دوائی لکھتے ہیں کہ لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی تو سر یہ غلط طریقہ ہے آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں کہ یہ دیکھو یہ فرمولا لکھا ہے اس کمپنی نے اسی فرمولے میں یہ دوائی بنائی ہوئی ہے اس نے بیسی میں بنائی ہوئی ہے اور دونوں اسٹیبلش کمپنیاں ہیں گورنمنٹ سے منظور شدہ ہیں صرف ان کا نام چل گیا ہے انہوں نے خوبصورت پیکنگ بنا کے اسی چیز کو اتنے گناہ مہنگا کر دی ہے اندر دوائی ایک ہی ہے جسے آپ پیراسیٹا مول دیکھ لیں پیناڈال دیکھ لیں شکر ہے یہ تو سستی ہیں نا یہ تو چل رہی ہیں نا تو ادر باقی دوائیوں میں یہ ایشو ہوتا ہے خصوصا یہ سکن سے لیٹڈ یا اس تکے سے یعنی سیکچول ایشو سے لیٹڈ جو دوائی ہیں یہ اس پر تو مو مانگے دھام وہ لے رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ دوائییں تو بہت سستی ہوتی ہیں تو یہ ڈاکٹر چونکہ غرر کر رہے ہیں ٹھیک ہے کریں عمرے کریں صرف یہ کیا کریں کہ جو بھی بندہ آپ کے پاس آتا ہے جب اس کو دوائی لکھیں نا تو آپ دو پریسکرپشن بنایا کریں ایک بنایا کریں کہ یہ ہزار پہ کی عدویات آ رہی ہیں دوسری میں لکھیں کہ یہی دوائی آپ کو ڈائی سو روپے میں مل جائے گی اسی فارمولے میں تو آپ کی مرضی آپ جو مرضی لے لیں اور اس کے بعد آپ کو ہزار والا اگر عمرہ کرا جاتے تھے کرو سار صحیح ہے برکل ٹھیک یہ غرر تو نہ کریں دھوکہ دے رہے عربی میں غرر کہتے ہیں دھوکہ دے رہے تو آپ ان کی چمڑی اتار کے جناب عمرہ کر رہے ہیں تو اس طرح کے عمرے تو آپ کے لئے لانت کا سبب ہی بنیں گے کوئی بخشش والا سبب نہیں بنیں گے کیونکہ آپ وہ عمرے جو آپ کو کمپنی عمرہ قراری کیوں قراری ہے اس لیے کہ آپ نے اتنے لوگوں کی چمڑییں اتاری تھی یہ تو آپ اتنے لوگ کے ساتھ تو ککولی بات کا معملہ خراب کر رہے ویسے کہ کوئی انسینٹیم دے دیتا ہے آپ کو تو وہ آپ ضرور لیں لیکن اس شرط پہ نہ لیں کیا وہ تو سر ریٹریو کرتے ہیں نسکے ریٹریو کرتے ہیں پھر دعائییں بھی سپیشل میڈیکل سٹورز پہ رکھوائی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ملتی نہیں ہے ان سے بھی پوچھتے ہیں ہاں جی کتنے بندے پہے جیسن پوری ورکنگ کرتے ہیں میں نہیں پتا ہی چلاکیاں گا کر رہے ہوتے ایکزیکٹ اس کی مثال نہیں لگے اس سے ملتی جلتی ایک مثال ہے صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبیل اسلام نے آملین زکاة کو بھیجا زکاة کولیٹ کرنے کے لئے قرآن میں سورہ توبہ کی آئے نمبر ساٹھ میں زکاة کے آٹھ مسارف آئے ہیں ان میں سے ایک مسرف یہ ہے کہ جو زکاة کولیٹ کرنے جاتا ہے اس کی تنخواہ بھی زکاة کے پیسوں میں سے بیت المال میں سے جائے گی وہ ایک عامل صاحب یہ عامل وہ آپ والے نہیں وہ عمل کرنے والے عاملین یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نبیل اسلام نے مقرر کیے وہ لے کے آئے زکاة اس نے آ کے بیت المال میں زکاة جمعہ کہی اور کہا جی یہ تو ہے زکاة اور یہ وہ گفٹ ہیں جو مجھے ملے نبیل اسلام فرمایا ایک گفٹ بھی جناب بیت المال میں اس نے کہا جی یہ تو مجھے لوگوں نے دیا ہے تو نبیل اسلام فرمایا تم جا کے اپنی ماں کی گود میں بیٹھو تو کیا تمہیں وہاں پہ بھی آگے یہ دیں گے تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے یہ ملے ہے نا سب کچھ کتنی پیاری مثال دی اور یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے واقعی اگر وہ اپنے ماں کے پاس گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوا ہوتا ہے اس کے پاس کوئی دنیاوی پوسٹ نہ ہوتی تو اس کو کسی نے گفٹ دینے سن کہ سر یہ ہے تو اس پوسٹ کی وجہ سے گفٹ ملے لہذا یہ پوسٹ بلکی وجہ سے جو گفٹ ملیں گے یہ بھی بیت المال میں جائیں گے تو تمہارے ذات ہی نہیں ہے یہی کچھ آپ کے یہ کیا کر رہے ہیں یہ وابڈا والے جو بجلی والے ہیں ایک ایس ڈیو کی اگر تنخواست وہ ستر اسی ہزار ہے نا تو ستر اسی لاکھ روپیا وہ حرام کا بھی کمال لیتا ہے خصوصا جو یہ بڑے شہر ہیں جس نے فیصلہ باد ہے انڈسٹری لے رہی ہے آپ کا اس کے اندر تو بقیدہ کئی فیکٹری والوں نے مہینے لگائے ہیں ایس ڈیوز کے کہ جیسے ہی کوئی ہمارا ٹرانسفورمر اڑا وہ پری ایمٹیو لکیڈیس آنے نے دین دے معاملہ جتے ہیں انہوں نے کہہ رہا انشاءاللہ بکشے جام آگے دنیا کے معاملے میں پہلے پری ایمٹیو لی مہینے لگائے ہوئے ہیں ان کو کیا فرق پتا ہے دس ڈیوز کے ایک ایس ڈیوز کا لگا دیں کہ جس طرح میں ایک فون کروں گا نا within one hour میرا ٹرانسفورمر چینج ہوگا جب اڑے گا جب اڑے گا تو سر یہ اگر سو افیکٹ نہیں آپ کو دس دس دار مہینہ کے لگا دیں تو کہا تک بات پہنچے گی اس طرح انہوں نے مہینے لگائے ہوئے ہوتے ہیں ان ایس ڈیوز سے کوئی پوچھے کہ یہ تم لوگوں کا تو کام ہے کہ جب ٹرانسفورمر اڑے گا تو تم نے لگانا ہے اس کام کی تو آل لیڈی تم اسی دار پیتر ہاں لے رہے ہو تو یہ کون سا لے رہے ہو اس پوسٹ کی وجہ سے لے رہے ہو وہ توفہ مجھے اور آپ کو تو نہیں دیں گے وہ ایس ڈیو کو دیں گے تو اسوراں وہ جو رشوت لے رہے ہیں ضرور لیں سر لیکن وہ سر وہ ڈیم فنڈ میں جمع کروا دیا کسی بانے تو ان لوگوں سے پیسے نکلے آپ وہ جمع کروائیں جساں نبیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ توفہ بھی بیت المال میں حرام نہیں ہے وہ توفہ ٹھیک ہے دیئے ہیں آپ کو بھی توفہ دے رہے ہیں سر وہ آپ گورنمنٹ کے ڈیم فنڈ میں جمع کروا دیا پرائم نیسٹر اور چیف جسٹس کے یا کسی اور فلائی جو گورنمنٹ کا ہو اس میں کرائیں کیونکہ یہ آپ کو گورنمنٹ کی پوسٹ کی براہ سے سب کچھ ملا ہے